موسیقی دیکھیں اگر آپ کو بھی نمزان میں اتنے مزے کا پکوڑوں کا مسالہ بنانا سیکھنا ہے اگر آپ کو بھی نمزان میں اتنے مزے کے پکوڑوں کا مسالہ بنا سکیں اگر آپ کو ہماری پوری ویڈیو دیکھیں تو ہماری یوٹیوب چینل پر جانا ہوگا جس کا نام ہے کوکین ویڈ گناس یوٹیوب چینل دیکھیں رمضان کی آمد آمد ہے چن ہی دن رہ گئے ہیں اس سے پہلے ہم آپ کو پکوڑے کے مسارے کی ریسپی دیں جس کے انگریڈین ہیں لیکن اس میں ہم یہ مسارے ڈالیں گے ہم نے لال مرچے لیں چاہیے۔ ہم تو اس سے پہلے ہوتی ہے میکرٹ دین میں 6genceزigma یقید فیس ساکھ پکاتے ہیں تین کھانے کے چم برس vì ہمρηچے ہیں تم اس کے انگریڈے ہیں Glo dur 생ی ملند میں شاہیے ہیں پانچ کھانے کے چمچ اس میں کٹیوی مرچے لیے اور اس میں ہمیں وائٹ زیرہ چاہیے ہم تین کھانے کے چمچ اس میں وائٹ زیرہ ڈالیں گے اسے بھی ہم نے صاف کر لیا ہے اس میں ہم نمک نہیں ڈالیں گے نمک آپ اپنی مرضی کے حساب سے کم زیادہ کر لی جائے گا ان سب مسالوں کو آپ مکس کرتے چاہے ہماری ڈیس شروع کرتے اس سے پہلے آپ ہمارا چینل سپرائیڈ کریں دیکھیں ہم مسالہ بنانا شروع کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمنی سب سے پہلے ہم اس میں ڈال دیں گے کٹیوی مرچے بسم اللہ الرحمنی سارے مسالوں کو ہم ڈال لیں گے پھر مکس کر لیں گے ڈال دیں گے اس میں اجوائن اسی کے ساتھ ڈال دیں گے اس میں کسوری میتی بسم اللہ الرحمنی اسی کے ساتھ ڈال دیں گے اس میں سابو دنیا جو ہم نے کرش کر رہا تھا بسم اللہ الرحمنی دیکھیں اس میں ہم نے سابو دنیا ڈال دیا جسے ہم نے کریش کر رہا تھا اب اس میں ہم ڈال دیں گے پرسیوی لال مرچے بسم اللہ الرحمنی رہی اسی کے ساتھ ڈال دیں گے ہم اس میں زیرہ بسم اللہ الرحمنی یہ زیرہ ڈال دیں گے اب اس سارے مسالے ہم نے اس میں ڈال دیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس میں ہم نے صرف نمک نہیں ڈالا نمک آپ اپنی مرضی کے ساب سے کم زیادہ کر لیجے گا اور یہ مسالے کو بنا کے آپ رکھ دیں گے تو آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی اور اس میں مرچی لال والی مرچے جو ہیں وہ بھی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ جو ہری مرچے ہوتی ہیں پیاس وغیرہ ہوتے وہ بھی ہم ڈالتے ہیں ہم نے آپ کو سوکا مسالہ بتایا ہے جو سوکا مسالہ ڈالتے ہیں تو آپ اس طرح بنا کے رکھ دیں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیے دیکھیں مسالہ جو آپ کو بتایا تھا پکوڑوں کا وہ تیار ہو چکے اب آپ کو یہ کس طریقے سے استعمال کرنا ہم آپ کو طریقہ بتا دیتے ہیں دائی سو گرام جب آپ بیسن لیں گے تو اس میں آپ ایک کھانے کا چمبر مسالہ ڈالیں گے تو یہ مسالہ آپ کو کافی ہوگا بس آپ اس میں نمک ڈالیے گا مرضی کے ساب سے کم زیادہ کر لیجے گا اور یہ آپ کے پکوڑیں بہت اچھے تیار ہو جائیں گے دیکھیں آج ہم نے آپ کو پکوڑوں کا مسالہ بنانا ہے بے یہاںچے سے مگدے ہیں جس ہے اپنے مرچ کو ساپ سے کم زیادہ باتے ہیں یہ بہت مزakah جو خیلد ہوں اس میں پکوڑی چیزیں مرچے ہیں اگر آپ کو پسند آئے تو پلیس لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اور اس رمضان میں اس ریسپی کو اپنے فرینڈ اور فیم نمبر کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ہمیں فیڈبک ضرور دیجئے گا کہ آج کی جو آپ کو ریسپی ہم نے پکوڑوں کے مسالے کی بدائی آپ کو کیسے لگے لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائٹ کیجئے گا ہمارے چینل کو دیجئے گا